یہ علتہ دیا نے جو ایک خوبصورت ماخول بنایا میں ان کے اس شیر کو پڑھ کے ایک شیر میرے یاد آیا کہ اور کر مٹی کی چادر بے نشان ہو جائیں گے اور کر مٹی کی چادر بے نشان ہو جائیں گے ایک دن آئے گا ہم بھی داستان ہو جائیں گے این زندگی کی اس طرح کی سچانیاں اب جب غزل میں آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ شاعر میں سچ بولنے کا عہد کر رکھا ہے آئیے جنابِ انتاق زیاد کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیجے پر ایک بہت ہی قابل قدر شائرہ موجود ہیں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جہاں جاناں ہو گئیں انہوں نے اپنی زندگی کی شائستگی اور سنجیدی کو جب شائری میں ٹھالا تو سارے لوگوں نے احترام کی نگاہ سے انہیں دیکھنا شروع کیا یہ ہے قابل قدر شائرہ محترمہ شائستہ سنہ سہبہ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کی تشریف لائیں اور مشہرے کے معمول میں ایک خاص قسم کا حسن اور زندگی پیدا کریں شائستہ سنہ سہبہ حضرات چاہتی ہوں پیچھے جو ہزار تشریف کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں پانچ مرد کا وقت چاہتی ہوں آپ حضرات سے چار مصرے حاضر کرتی ہوں دیکھیں لفظوں کا ایک حسین محل دے کے جاؤں گی لفظوں کا ایک حسین محل دے کے جاؤں گی احساس کا محل دے کے جاؤں گی احساس کا محل دے کے جاؤں گی کچھ آر تو نہیں ہے میرے پاس دوستو کچھ آر تو نہیں ہے میرے پاس دوستو میں شائرہ ہوں تم کو غزل دے کے جاؤں گی میں شائرہ ہوں تم کو غزل دے کے جاؤں گی بات بات شکریہ حضرات ایک مطلع دو شیر حاضر کرتی ہوں حاضر کروں گے دیکھیں حیاء آنکھوں میں سر پل پیار کا بادل نہیں ہوتا حیاء آنکھوں میں سر پل پیار کا بادل نہیں ہوتا بہت شرمندگی ہوتی جب آنچل نہیں ہوتا بہت شرمندگی ہوتی جب آنچل نہیں ہوتا حیاء آنکھوں میں سر پل پیار کا بادل نہیں ہوتا مطلع دیکھیں میری آنکھوں میں تم احساس کی تحریر مت دوندو میری آنکھوں میں تم احساس کی تحریر مت دوندو نکل آتے ہیں جب آنسو تو پھر کاجل نہیں ہوتا بہت شرمندگی ہوتی ہجب آنچل نہیں ہوتا حضرات بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں بیس میں جو حضرات تشریف وقتین ہیں میرے یہ نوزیوان بھائیں بہت دسترپ کر رہے ہیں اور جس طب اس لیے ہو رہا ہے کہ ادھر جو ہمارے دائیں سایٹ بائیں سایٹ جو بھائیں سایٹ بیٹھے ہیں ان کے وجہ سے کیونکہ وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں اس لیے ان لوگوں کو موقع مل رہا ہے میں حاضر کرتی ہوں دیکھیں بہت شرمندگی ہوتی ہے جب آنچل نہیں ہوتا برامت مانی عادت ہے میری تاپ گوئی کی برامت مانی عادت ہے میری ساپ گوئی کی برامت مانی عادت ہے میری ساپ گوئی کی یہاں کلواہت ہوتی ہے لیکن چل نہیں ہوتا بہت شرمندگی ہوتی ہے جب آنچل نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ مطلعہ حاضر کرتی ہوں غزل کا دیکھیں نزد کوئی رم میری محبت میں پر آیا ہی نہیں کوئی رم میری محبت میں پر آیا ہی نہیں کوئی رم میری محبت میں پر آیا ہی نہیں وہ بہت شکریہ محبت میں پر آیا ہی نہیں اور اس نے مطلعہ حاضر کرتی ہوں دیکھیں چاند اس شہر کی جانب کبھی آیا ہی نہیں چاند اس شہر کی جانب کبھی آیا ہی نہیں اس لیے میں نے چرا کو بجھایا ہی نہیں کوئی رم میری محبت میں پر آیا ہی نہیں اور شہر کرتی دیکھیں میں بھی بڑا رکت تھی چہرے کی دکھوں کو لیکن آئینا بن کے کوئی سامنے آیا ہی نہیں کوئی رم میری محبت میں پر آیا ہی نہیں وہ بھی آئے ہیں جنہیں میں نے بلایا ہی نہیں جتنی تیاریاں پر آیا ہی تھی بے کار گئیں جس کو آنا وہ پردیس سے آیا ہی نہیں جس کو آنا وہ پردیس سے آیا ہی نہیں کوئی رم میری محبت میں پر آیا ہی نہیں اور حضرت قدل کا یہ شہر میرا پسندی دا شہر آپ سکینا سکینا دیکھیں میں بھی اس کی نئی دلہن کو دعائیں دیتی میں بھی اس کی نئی دلہن کو دعائیں دیتی مجھ کو کم وقت نے شادی میں بلایا ہی نہیں اور مختیک اشیر پیش کرتی ہوں بتا رہے خاص دیکھیں اسنا میں نے غزل میں یہ شرارت کی ہے شہر جو مجھ کو سنانا تھا سنایا